ہم یہ بیلٹ والی کھڑی شلوار بنانا سیکھیں گے بہت پیاری شلوار ہے یہ برینڈز پہ یا موڈلز نے جیسے پہنی ہوتی ہے ایکٹریس نے پہنی ہوتی ہے کھڑی کھڑی شلوار ہے عام شلوار سے یہ کیسے ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں بڑا بھال دیکھیں اس کو ہم نے سیدھا کیا پینچے کی طرف تو کس طرح سے یہ آتا ہے عام شلوار جو ہم بیلٹ والی بناتے ہیں اس میں بلکل بھی نہیں ہوتا اوپر سائل لمبی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم یہ بنانا سیکھیں گے اس کی کٹنگ سیکھیں گے کہ کیا ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ عام شلوار سے عام بیلٹ والی جو شلوار ہم کٹ کرتے ہیں اس سے کتنا مختلف ہوتا ہے تو اس طرح سے اس کی یہ شیپ آتی ہے یہ آج ہم کی ہم آج کی ویڈیو میں سوری سیکھیں گے اس کی شیپ دکھاتی ہوں میں اس طرح سے بڑی پیاری سی شیپ آتی ہے آپ اسے پینچہ بڑا بھی رکھ سکتے ہیں میں نے سات انچ رکھ ہے آپ آٹھ سے نو انچ بھی رکھ سکتے ہیں لمبائک کے رکھ یہ دیکھیں جیسے برینڈ کا کپڑا آ رہا ہے نا آج کل دو گز بڑے عرض والا وہ والا کپڑا ہے مبائک کے رکھ ڈبل کر کے پھر چڑائی کے رکھ میں نے اسے ڈبل کی ہے اس طرح سے یہ کرنے کے بعد ہم نے اس کا لینا ہے عرض اس کو کھلا کتنا رکھنا ہے میں نے بیس انچ رکھا ہے آپ بائیس سے چوبیس انچ بھی رکھ سکتے ہیں اگر میڈیم سائز ہے تو بیس انچ بہت ہے میڈیم سے سمال کے لیے نیچے پینچے کے لیے دو انچ میں نے فولڈنگ کیا ہے نشان لگا کے فولڈنگ ہم نے اس کے اندر سے ہی نکالنے علیہ در سے ہم نے فولڈنگ کے لیے کپڑا نہیں رکھنا اب لینی ہے لمبائی 37 انچ کی شلوار ہے تو مجھے 32 انچ نیچے سے اور پانچ انچ کا میں نے بیلٹ رکھنا ہے 32 انچ نیچے سے رکھ کے آدھا انچ سلائی کا مارجن بھی ہم نے رکھنا ہے کیونکہ شلوار کو جب بیلٹ کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو آدھا انچ وہاں پہ بھی لگتا ہے تو ساڑھے 32 انچ میں نے یہاں پہ اس کی لمبائی رکھی ہے اور نیچے سے دو انچ الہیدہ سے فولڈنگ کے لیے رکھ ہے اب ہم لے لیں گے آسن پانچ انچ اوپر سے نکال کے نیچے سے ہم نے پندرہ تک نشان لگا دینا مطلب داس انچ ہمارا اس چلوار پہ آئے گا اور پانچ انچ ہمارا بیلٹ کا ہوگا نشان لگانے کے بعد آٹھ انچ پہ میں نے پینچے کا نشان لگایا اور نیچے سے اس طرح سے ترشی لائن لینے ترشی لائن کر کے یا تو آپ اس کپڑے کو فولڈ کر کے کٹنگ کر لیجی گا نہیں تو فولڈ نہیں کرنا موٹا کپڑا ہے تو اس کو ترشا کر لینا اس کے بعد سکیل کی مدد سے ایسے نشان لگائیں گے سکیل نہیں ہے تو آپ ہاتھ سے بھی لگا سکتے بلکل سیدھی لائن نہیں لگانی یا دیکھیں تھوڑا سا آگے کی طرف آکے آسن کی طرف آکے آپ نے تھوڑا سا کر دے دین ہے تھوڑی سی شیف دے دین ہے اس سے بھی شلوار کی شیف میں بڑی پیاری شیف آتی ہے اس طرح سے قراب ایکسٹرا کپڑا ہم کٹ کر لیں گے جتنا بھی ہے اوپر سے بھی اور سایڈ سے بھی سارا کپڑا ہم نے کٹ کر دینا ہے یہ ہماری شلوار کی کٹنگ ہوگی ایکسٹرا کپڑا جتنا بچ ہے اس سے ہم بیلٹ نکالیں گے اور پلٹے وغیرہ لگائیں گے شیف پہ اب یہ جی ہماری ہوگی شلوار کی کٹنگ اب سب سے جو ایم پوائنٹ ہے یہاں پہ آئے گا یہاں سے دیکھیں سایڈ سے میں ڈیرھ سے پونے دو انچ پہ ایک نشان لگاؤں گی بند سایڈ پہ اب ایک پر غور کیجئے کہ یہاں پہ اپنی شلوار کٹ کرنی ہے تو آپ نے غور سے دیکھنے کس سایڈ سے میں نے کٹنگ کرنی ہے کس سایڈ سے نشان لگایا اگر ایک سایڈ سے نہیں لگائے گا آسان والی سایڈ سے نہیں دوسری سایڈ سے پونے دو انچ لے کے ترچہ سے لائن ڈروہ کر دینے اس کے بعد ہم نے اس طرح سے ترچہ اس کی کٹنگ کر دینی ہے یہ جو پوائنٹ ہے یہ سب سے اہم ہے یہ جب کپڑا کٹ ہو جائے گا ایکسٹرہ تو ہم اس کی جب جو نٹ سٹالیں گے جب بیلٹ کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو اس کی شیپ جو بن رہی ہے کھڑی کھڑی اس ایک کٹنگ کی وجہ سے ہی بن رہی ہے تو یہ کٹنگ آپ نے کرنی ہے لازمی یہاں سے ڈیرھ سے پونے دو انچ دو انچ تک بھی کر سکتے ہیں میں نے پونے دو انچ کی تھی کٹنگ کرنے کے بعد جو باقی بچا ہوا کپڑا ہے وہ ہم لے لگے اچھا سنتیس انچ میں میں نے پانچ انچ کا بیلٹ لگایا ہے تو بیلٹ کے لئے پانچ انچ مجھے ریڈی بیلٹ چاہیے تو میں ڈھائی انچ ایکسٹرہ لوں گی آدھائی انچ نیچے سی لائی کے لئے اٹیچ ہوگا جو شلوار کے ساتھ نیچے والی کے ساتھ اور دو انچ میں نے الاسٹک کے لئے ڈھائی انچ ایکسٹرہ تو ساڑھے سات انچ لبائی کی ہم نے یہاں پہ بیلٹ لینی ہے ساڑھے سات انچ پہ اس طرح سے ہم نے لمبی لائن لگانی ہے اور اس کی چوڑائی کتنی رکھنی ہے جتنی آپ کی ہپ لائن ہے اس سے ڈیرھ سے دو انچ آپ نے ایکسٹرہ رکھ لینا ہے ایکیس ہپ لائن کے لئے ہے تو میں یہاں تئیس پہ نشان لگا کے سلائی کا مارچن بیشہ کا پلیدہ سے آدھائی انچ رکھ لیتی ہے ساڑھے تئیس انچ پہ اس طرح سے نشان لگا کے میں نے بیٹھ نگال لینی ہے جتنی بھی آپ کی ہپ لائن ہے اس سے ڈیرھ سے دو انچ آپ ایکسٹرہ لیں گے تو یہ ڈبل ہوتا ہے کیونکہ کپڑا تو پھر یہ تین سے چار انچ ایکسٹرہ ہو جائے گا اور اتنا بہت ہے آپ کو بیلٹ کی لوز ہونے کے لئے اس سے زیادہ آپ لوز رکھیں گے تو پھر بہت زیادہ لوز ہو جاتا ہے یہ بیلٹ ہم نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم کریں گے اس کی یہ دیکھیں فور فولڈ میں شلوار ہے فور فولڈ میں بیلٹ ہے یہ ڈبل کر کے لمبی ہو گئی ہے اب ہم نے کرنی ہے اس کی سٹیچنگ سٹیچنگ کا بھی تھوڑا س آپ کو بتا دیتی ہوں میں آسن جوڑنے دونوں آسن جوڑنے کے بعد یہ دیکھیں سینٹر کے بھی ہم کٹ لگا دیں گے کیونکہ سینٹر کا کٹ شو ہے نا ہمیں بڑی پلیٹ بن آنے میں ہیلپ کرتا ہے ویسے تو فولڈنگ کا نشان ہوتا ہے اگر یہ کٹ بھی لگا لیں تو اچھا ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں مشین پہ سب سے پہلے آسن کی سلائیں لگانی آسن کی سلائیں میں نے لگا لیئے آسن کی سلائیں لگانے کے بعد ہم نے اس کو سیدھا کر لینا ہے شلوار کو سیدھا کرنے کے بعد اب یہ دیکھے جو کٹ لگا ہے ہم نے سائٹ سے جہاں سے کٹنگ بھی کی تھی وہاں سے ڈھائی انچ یہ ہم نے میر کر کے لینا ہے اس کو یہاں پہ یہ ڈبل فولڈ میں کپڑا ہے اس کو ڈھائی انچ لینا ہے یہاں سے پکڑ کے اس کو فولڈ کر لینا اب یہ فولڈ میں ہوگیا نیچے والا فولڈ ہم نے نکال لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے سلائی لگا دینا ہے نیچے والا فولڈ ہم نے نکال لینا ہے بیک سائٹ کا تو ہمارے پاس یہ تین کپڑے ہوں گے تینوں کپڑوں پہ ہم نے سلائی لگانی اور بڑی بڑی پلیئرس جو ہے نا آگے سے ہم نے لگانا شروع کر دینا ہے اچھا یہ پلیئرس لگاتے ہوئے برابر براب اور کپڑا آپ نے لینے اوپر سے اوپر نیچے نہیں کیجئے گا کیونکہ اس سے بھی پھر شیپ میں فرق آتا ہے یہ دیکھے اچھا اب ایک چیز اور نوٹ کرنی ہے یہ جو درمیان کا فاصلہ ہوگا دونوں بڑی پلیٹس کے تو یہ نو انچ ہوگا ساڑھے چار انچ ایک سائٹ پہ 4.5 اور 4.5 ہم نے دوسری سائٹ پہ رکھنا ہے یہ ہم نے لازمی خیال رکھنا ہے ہم نے نو انچ کا ہی فاصلہ رکھنا ہے نو انچ سے آٹھ انچ تا ہو سکتا ہے آٹھ انچ سے کام نہیں رکھئے گا اچھا اب دیکھیں دوسری سائٹ پہ آتے ہوئے ہم نے پلیٹس کا رکھ چینج کیا دینا ہے دونوں سائٹیں اندر کی طرف جا رہی ہیں آسن کی طرف یہ دیکھیں اب ہم نے بڑی پلیٹ لیکنی ہے یہاں سے ایک بار پھر ہم اسے میر کر لیں گے دھائی انچ دھائی انچ کی پلیٹ میر کرنے کے بعد اسے ایڈجیسٹ کریں گے اور درمیان میں جتنا کپڑا ہے ایک اور پلیٹ ڈال کے ہم اس کو یہ کچھی سلائی ہم لگا دیں گے بیلٹ پہ لگانے کے ساتھ پھر سوری لیدر سے لگائیں گے یہ ہماری جو پلیٹس ہیں یہ ڈل چکی ہیں فکس ہو چکی ہیں تو ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا بیلٹ لگا دیں گے اب ہم بیٹ لیں گے بیلٹ کو میر کریں گے اس کے ساتھ جتنا بھی ایکسٹرا کپڑا ہوگا اسے بیک سائٹ پہ ہم نے پلیٹس لگا دیں گے دیکھیں بیک سائٹ پہ بھی ایک نشان لگا دیا کیونکہ ایک ہی جوڑ ہے اس میں دو جوڑ ہو تو ایک فرنٹ پہ آ جاتا ہے ایک بیک میں اس میں ایک جوڑ ہے جو کہ ہم فرنٹ پہ رکھیں گے بیک سائٹ پہ جوڑ نہیں ہے تو بیک سائٹ کو ہم نے کٹ لگا دینے تاکہ میں پتہ چلے کہ وہ کٹ ہمارا سل دائی کے اوپر ہی آنا چاہیے آپ دیکھیں میر کر کے میں دو دو پلیٹس لگا رہی ہوں اچھے یہ پلیٹس جو ہیں نا آسن کی سلائی سے تین تینی نیچ کے فاصلے پہ ہونی چاہیے بلکل آسن میں آپ نے نہیں ڈالنے یہ دیکھیں اس جگہ کیونکہ ہپ آتی ہے تو اس جگہ اگر ہم پلیٹس لگاتے ہیں تو ہماری چلوار بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہے اور شیپ بھی ذرا اچھی آ جاتی ہے بلکل سینٹر میں نہیں لگانی سائٹ پہ لگانی ہے دو دو پلی ہمارے چلوار کا کپڑا یہ دیکھیں تو ہم چھوٹی چھوٹی دو پلیٹس بیک سائٹ پہ اور لگا دیں گے ایک ایک دونوں سائٹ پہ تو ہمارے یہ برابر ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے بیلٹ کو اٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں سینٹر پہ رکھ کے سلائی ہم نے سلائی لگانی ہے اور اس کے بعد ایک اور ٹرپ سٹچ بھی ہم کریں گے بیلٹ اٹیچ کرنے کے بعد ہم نے ایک ٹرپ سٹچ بھی کرنا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے لازمی کرنا ہے اگر اوپر سے بیلٹ سوری پینچہ بنان اور اوپر سے الاسٹک لگانے کا طریقہ دیکھنا ہے تو میرے چینل پہ دیکھ لیچے کا یہ اس کی فائنل لک ہے شلوار کی اوکے فرینڈز اللہ حافظ اپنا اپنے بچوں کا فیملی کا خیال